سمشکار میں ہوں اشوک پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز چینل پر بولی وڈ کینڈیڈ آج ہمارے بیچ بھارت کی ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت گائی کا بیٹھی ہیں اپنی کچھ خاص باتوں کو شیئر کرنے کے لیے گائی کی میں کئی بڑے کرتیمان حاصل کرنے کے بعد آج وہ ہمارے ساتھ میں اپنی کچھ خاص باتوں کو شیئر کریں گے میں بات کر رہا ہوں بولی وڈ کی ایک بہت ہی بہترین گائی کا شیبانی کشب جی کے بارے میں شیبانی جی گلستان نیوز چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت بہت شکریہ تینکیو پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے جیون کی شروعات یعنی گائی کی کے جیون کی شروعات کہاں سے کی میں دلی کی ہوں دلی سے ہی کری میں نے اپنے میوزیکل کریہ کی شروعات اور میں سکول میں تھی جو میں نے جنگل کانا شروع کیا اور پھر کالج میں آئے تو میں نے اپنی آلومز کے کریہ کی شروعات کی تو کافی شروع سے شروعات کی ہے میں نے بہت بہت بچپن سے شیبانی آپ کا کوئی فلم میں بیکگراؤن نہیں تھا نہیں آپ نے کبھی آمی بیکگراؤن ہے بلکی آمی بیکگراؤن تھا تو شروعاتی دور میں کتنی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو گائی کی کے لیے مطلب پلے بیکنگ شروع کرنے کے لیے تو پلے بیک تو بہت دیر میں ہوا ہے تو میں نے اپنے اس کے بہت بہت اچھی فاندیشن بنانے کا موکہ ملا اور اور آرازو میں کو بہت ہی i was very sure and determined that i have to be a musician and a singer and not just a singer but میں نے گidaar بھی سیکھا ہے گیٹار بھی بجاتی ہوں music compose بھی کرتی ہوں اور بہت live performances بھی کرتی ہوں اور music causes کیلے بھی کرتی ہوں جیسے save the girl child ہوا یا anti drunken driving causes موچے بہت نسپار کرتے ہیں music بنانے کے لئے because i think تو میں ہمیشہ سوشل کاؤز سے بہت ہی تچھ رہتی ہوں اور بہت ہی آوار رہتی ہوں اور بہت ہی آوار بہت ہی رہتی ہوں تو سکول سے ہی اور کالج سے ہی میں بہت موسکلز اور پلیز اور موسکلز کرتی تھی اور کومیتشن میں بات لیتی تھی اور اس کے بعد میں نشہ سکول میں ہی تو میں نے اولینڈیوے آرادیو فیم کی سکول کیا تو تو بتا ہے تو 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 تاہر جیسی ریو جیسی چیزی ریو جیسی ریو جیسی کے مطلق اصلاح تو نمیدو تاہر جیسی ریو بیشتی ہے آج تاگیز کچھ بیشتی ہے تو کان سا تاہو میں آکھو گاہ سنام نمیدو یا باید یسی مجھے یسی نمیدو ایسی موسیقی 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 تو چاہتے ہیں کہ اس مجھے مل 북한 کے ب timely قائم برے شامل ان assemble ویڈیس وچی گر 이야 Law ویسا بھی ہوتا ہے پار 2 اسی سے اپنے میری بولی ووڈ موسیقی کر رہے ہیں شروعا تو ہی تھی تو جو پہلا گانا جب آپ ریکارڈ کر رہی تھی تو اس پہلے گانے کو لیکے کتنے اتساہیت تھی آپ یعنی کیا لگا تھا کہ پہلا گانا آرہا ہے Actually honestly کوئی میرا ایم یا موٹر و سامیک نہیں تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا دور تھا جب بہت سارے you know voices تھی جو typical voices نہیں ہوتے تھی playback کے جو required تھی playback میں جب 7-7 minute کی گانے ہوا کرتے تھی اور high pitched voices ہوا کرتے تھی اور میری آواز بہت ہسکی ہے بہت different ہے it's not a typical playback voice تو I had never really position myself as a playback singer at all but میں نے اپنا music اور independent music کا دور بہت ہی خوبصورا تھا جب میں نے اپنے کریے بھی شروعات کی so 96 was my jingle کا کریہ 96 to 98 98 میں میری album release ہو گئی یہ محبت تم سے with HMV سارے کاما تو مجھے 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 جنہوں نے بہت ہی بڑیاں خود direct بھی مجھے مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو ایک first album میں اتنا بڑا boost ملیا تو اس کے بعد میں مجھے 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 بہت سارے albums آئیں تو یہ گانا میں نے ایسی کمپوز کیا تھا اور میں ان دنوں چھوٹیوں پہ لندن گئی تھی اور وہاں پہ میری ملاقات چوٹیوں میں ایک مجھے 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 تو میں نے ان کو بولا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ مجھے آپ کی جو انٹرپیٹیشن ہے نا میوزک کی وہ چاہیے اس گانے کے لئے تو سجنا ابھی جا میں نے گایا ریکارڈ کیا وہاں پر اور انہوں نے پھر اس ووکلز کو لے کے اس کے اوپر میوزک بنایا سجنا ابھی جا جو گانا آپ نے ریکارڈ کیا تھا اور اس کو یہ گانا میں نے کوئی بھی سچویشن یا فلم کو لے کے مائن میں نہیں بنایا تھا میں نے گانا بنایا تھا کہ یہ گانا میرا نیکس موسک ویڈیو ہوگا کیونکہ میرا اس سے پہلے hit song ہو گئی ہے محبت آلڈی آ چکا تھا تو میں نے مکل دیو جو میلے بہت چھے دوستے انہوں نے فیچر کیا اس موسک ویڈیو میں مراد علی نے بہت ساری شاعری کری تھی اس میں تو میں فوکس کری تھی اپنے independent music career پہ جو بہت اچھا جا رہا تھا انفاق pop music ان دنوں میں آپ جانتے ہوں گے آرٹس like Anaida, Baba Seigal, Maynaz, Euphoria, Mohit Chohan from Silk Route سب everybody was totally focused on that career because اس سے ایک identity بن جاتی تھی تو لیکن یہ گانا پھر میں نے شاشاں گھوش کو سنایا ایسی Bombay میں آئی بھی تھی تو میں نے سنایا ان کو تو انہوں نے کہا کہ this is a beautiful song and I want to listen to it for a few more days I said why don't you think of a music video for this song تو ہی سید مجھے سننے دو کچھ دنوں کے لئے سن رہے تھے تو اگدم سے مجھے کال آیا ان سے and he said کہ you know میں ایک film لکھ رہا ہوں ویسا بھی ہوتا ہے part 2 یہ کیا ہے یہ کیا ہے تشکیلی مجھے کلاشکر نے کہا کہ میں ایک film کیا ہے کلاشکر و دبیو سید مجھے اس سے بیشتر اس کی کیا ہے اس کی تشکیلی مجھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک بھی بیشتر ہے نہیں با ایک بیشتر ہے اور آنستا ہوں پہلی aku پہلی اس وقت ہے تو میں نے پہلی کہتا ہے کہ یہاں ایک عنہ ہے اب میں انتظر ہوں پہلی ہو ایتیہاں میرے کہ ہمیں صرف انکہوں کو مکمل کرنے کے لئے میں شکرید کرنے لئے اور اس لئے کہ اس محل кого کو پہلی سا مکمل کرنے تو میں نے کہاں سا مجھے اس مجھے گ Penney انتظرہ لئے تو میں نے کہاں ہوں کہ ہمیں چاہتے ہیں میں لیکن اس umول عمل میں پہلی ق Belli جو میں منز عمل کرنے کے لئے اس کو سارا ہاتے ہیں I am loved for this song till date people keep sending me requests for this song so thats how my career started and one thing just led to another آپ نے گائی کی کو چھنا Acting کیوں نہیں I just feel that I want to be focused on one thing اور I don't want to ایک چیز ٹھیک سے کر لو تو it's better آ then آپ کو زیادہ ایک diversify کرو and then not being able to focus on that but having said that I know that I am a good actor because اپنے سارے موسیق ویڈیوز میں بہت ہی اچھا پرفارمنس اس لئے اتنا پرفارمنس کے لئے آپ ہی نہیں بلکہ اس کو لوگ بھی ساراتے ہیں لوگ بھی اس کی تاریف کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے albums میں perform کیا ہے لوگ آپ کی تاریف کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی بولی ووڈ کے گانے میں نے گایا مجھے 90% گانوں میں مجھے ڈیریکٹرز نے ہمیشہ فیچر کیا سوچھے ڈیریکٹرز نے ہمیشہ فیچر میں اور ان کریں ہے کہ میں سے ہوسکتا ہوں اور ہوسکتا ہوں نہیں کہا کہا اور ملک سب سے اپنے ایک دیکھا ہے کہ ہوسکتا ہوں ایک ہوسکتا ہوں موت شرم الان جسم جاہاں موت شرم الان جسم جہاں سب زندہ ہے ابا قفن ہے ساتی دفن ہے ابا قفن ہے ساتی دفن ہے مٹی مٹی ہے سب زندہ ہوں میں مٹی ہے ساتی دفن ہے موسیقی 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 تاروی پانی اسی قت hours جلو میں وہر امی طرح ساتن ہیام اور اسے چاہرام موجود ہے ہاں یا أنت پانی س inglات eğروف ہر صداً smaller شیط کاری سابان نے سوق پارٹی ہو ساتن ایک پارٹی تھ hur Women Party شدنا سی passage ساتن ویادم شدЙ اے ر comma روتی جب آقائی ج Saying اور اے رمج اليس اعجاب اللہ نے اسے بھی شوصی توجي çocuğوں نے جب کچھ möٹیو نا vis toi اور ناگم BERĺ رہی Remdes ہاتس آخر کہ انہوں نے اکیلے نے ایک پارٹی بنائی آپ اس بات کو ضرور داد دیں کہ ایک لڑکی نے اکیلے ملکے اتنی بڑی ایک تام جھام کے ساتھ اور سب کو جو بھی ایک اپیویل ضرور ہوئی تھی everybody is expecting a lot اب وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک پارٹی بنائی کتنے لوگ کر سکتے ہیں مجھے بتاؤ it requires a lot of guts and boldness جو ان میں ہے ہو سکتا ہے وہ کل کی نیتا بن جائیں I think she has the full makings of being a leader یہ بہت اچھی بات ہے جس طرح سے آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں میں خود بھی چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان واقعہ میں لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہے yeah we have to observe اس کی برائی نہ کرتے ہوئے اس کی سرانہ کرنی چاہیے جو آپ نے کیا بلکل بات کرتے ہیں آپ کے album کی جو لیٹس album album ابھی آپ کا آیا ہے میکا کے ساتھ میں sonia sonia کیا ہے یہ مطلب اس میں کس طرح کی گانے ہیں کیا ہے اور مطلب میکا کے ساتھ میں کیا ہے کیونکہ وہ بہت دیم راوڈی تائپ گانا گاتے ہیں آپ یہ گانا سنیں گے تو آپ یہ گانا سنیں گے تو آپ یہ گانا سنیں گے تو آپ کی گانا سنچا ہوں آپ کی album کا اور کافی کارن پری ہے سننے کو بہت اچھا لگا لیکن کیسا لگا ان کے ساتھ میں ریکارڈن کے سامنے میکا ہے ہمیں بہت سیدھے میکا میکا اور میں بہت ہمیں گو بڑک لانگ ویٹس اور ہمارا ایک ہی گنگ ہے ہم دونوں ہوں بوم میں میں ہوتے ہیں ہم ایک راوڈی پنتی ضرور کرتے ہیں ہم ریلی ا lectفل ویٹس اور ہم میکایا میکا ہے یہ ایڈیہ میرا تھا کہ میں میکا کے ساتھ کلاب ای کن کی رہا کروں ہم فردیس میک بہت دیمی تو انہوں نے بلا انہوں نے ایک سیدھے کھٹ کھٹے ہیں ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اور ہیلپ کرتے ہیں اور پیسے ہی ہونے دعاوار میں سکتے ہیں وہ اپنے یاروں کے یار ہیں، دوستوں کے دوست ہیں اور وہ سواہر سوہر سوہر سکتے ہیں وہ ساتھ's کام کرنے کا مطلب ہے اپنے درنگیсار باشد کیا ہے اپنے پرسل انٹرینمنٹ چینل ہونا وہ ہیں فرناسی آپ نے ایک طرف راکھی ساوند کی تاریف کی ہے میڑا کی تاریف کی ہے ایسا تھوڑی ہے کہ میڑا راکھی ساوند کی تاریف کیا ہے اسے اگر آپ سے بلے کی کیا آپ نے کیا کر دیا راکھی جو ہے میری دوست نہیں ہے میں ان کو اچھے سے نہیں جانتی لیکن راکھی ساون کے لئے ایک بہت انترسٹنگ گانا گیا ہے بھوت چڑھ گیا رہا ہے ایسک بیکٹر اور راکھی ساون کا ایک موسیق ویڈیو آیا تھا جس میں کمینے تیرا بھوت چڑھ گیا میں بلکل ان کی آواز بنا کر وہ گانا گیا تھا راکھی ساون کی آواز بنا کر گیا بھوت چڑھ گیا رہا ہے 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 موسیقی 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 کی وہ دساں تیرے اوٹھے میں کدھانے پیدا اکھیاں میری نے جد پایا بچ سرماں میں کلی کلی چلی پیچھے آ سوڑیاں میں چانگی پیرو کننا گل دس میں میں چک دینا اینج اونج بھینو تڑپا سوڑیاں سوڑیاں جانیاں سوڑیاں جانیاں سوڑیاں جانیاں سوڑیاں جانیاں موسیقی 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 اس کی شروعات کیسے آپ کو آپ کو اپر آیا ہے؟ تو یہ میرا پہلا گانا تھا پاکستانی ڈرامے کے لئے آپ کو بتا کہ پاکستان میں ڈرامے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی ٹی وی پلیز ہوتے ہیں وہ بہت ہی پوپلر رہتے ہیں وہاں کی انڈسٹری ہی ان کی ٹی وی پلیز ہیں تو وہاں کے بہت ہی مشہور کمپوزر ہیں فاروق آبید صاحب جو کراچی سے ہیں تو انہوں نے مجھے کال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ انڈیا ہے اور ممبای میں ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے گانا سکھایا پھر ریکارڈنگ ہوئی اور وہ اتنے اچھے بہترین کمپوزر ہیں اور وہ کیا گٹار بچاتے ہیں that really inspired me to sing well تو ایسے سے کرتے کرتے جب بھی کوئی بھی پاکستانی ڈرامے کا کہ میں نے اس سے کس سے شیبانی آپ کی آواز تو ہر کوئی سننا پسند کرتا ہے لیکن شیبانی کو کس کی آواز سننا پسند ہے مجھے تو بہت ساری آوازیں پسند ہیں خاص طور پر آئے لاب سوفیانا سنگیں تو مجھے نسرت صاحب کی آواز بہتی دیوائن لگتی ہے so I love that kind of voice and that kind of guy کی تو نسرت صاحب ہو گئی یا پھر ابیدہ پرمین تو ان کو تو مجھے ایسے بیٹھ کے on her feet I've been sat with her and listened to her sing just you know unplowed, unwired as you say at Muzaffar Ali sahab's house تو جو گائی کی پہت پورا اور رو ہوتی ہیں مجھے وہ بہت پسند ہے جو بہت سارے تیتیڈ وکلز ہوتے ہیں اور بہت ایفیکٹس ڈالے جائے موسک میں وہ that's something that I don't really ascribe to مجھے پورا اورگینک ناترل گائی کی پسند ہے موسک کمپوزشن بھی آپ کرتی ہیں گائی کی تو ہی ہے جی ایکٹنگ کا کوئی خاص interest دکھتا نہیں آپ کے اندر no it's like there is a film called Ranveer the Marshall وہ جب بھی ریلیز ہوگی سب تب ہوگی لیکن مجھے بڑا exciting لگا اس میں ایک مجھے cameo appearance کرنا تھا very action oriented role جہاں پہ I play a martial arts expert اور میرے دو تین fight sequences ہیں اور میں نے اس کو ایک cause سے جوڑ لیا کیونکہ مجھے لگا کی اندیا میں آپ کو پتا ہے کہ اندیا the women have there have been so many rape cases and molestation cases تو ایک self defense کا mechanism جو میں نے سیکھ کر اس film میں دکھایا ہے میں چاہتا ہوں کہ باکی جو عورتیں ہیں وہ بھی کچھ سیکھیں ماشالات ہو یا جوڈو کراتے کچھ بھی ہو self defense is very very important to learn some form of self defense so I did that role just to inspire women in india honestly celebrities کسی کو مدد کرتے ہیں تو یہ بھی پرچار کا ایک مادہم بن جاتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ یہ پرچار کیلے کیا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں لوگوں کو مدد کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ کے تو آپ کس طرح سے اس کو tackle کریں گی as I said it's not difficult for me to tackle this مجھے کوئی بھی round table india کو لے لیجے وہاں کی میں brand ambassador ہوں تو وہاں کے لئے میں بہت actively کام کرتے ہوں active کام یہ ہے کہ ہم undepributed children کو free کی education پروائید کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے جیسے ki ابھی حالی میں میں لودھیانہ گئی تھی تو وہاں پہ جو ایک school چلا رہے تھے لوگ ایک government school ہے جہاں پہ کوئی building ہی نہیں تھی بچے صرف open میدان میں بیٹھ کے ان کو سکھایا جاگا تھا اب وہ it's very difficult بکوز اتنی گرمی گرمیوں کے محسنے میں لوگ تپتی دوپ میں بھار میدان میں بیٹھ کے کیسے کلاسز سیکھ سکتے ہیں تو پھر وہاں پہ building block بنی ہم لوگ نے وہاں پہ کمپیوٹرز پروائید کرے بہت کچھ کیا اور تین سال کے بہت کچھ بہت کچھ کچھ کیا ہے تو ہاں میں جانتی کہ وہاں پہ چھوٹک شہروں میں جاکل mobbing ہو جاتی ہے لوگ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ دلیت مہیرہ کے ساتھ میں بارتکار کیا بعد میں اس کو پیڑ سے رٹکانے کا مہملا سامنے اس طرح کے اتیا چار مہیرہوں پہ لگاتار بہت کچھ اگر آپ کے پاس میں ایسا کوئی معاملہ آیا تو آپ کس طرح سے ان کو مدد کریں گی کیا آپ کی رنگی سے اگر میں چاہوں گا نہیں کہ ایسا معاملہ آپ کے پاس کبھی ہے کی اپنے آپ میں بہت ہی ایک رومتے کھڑے کر دینے والی بات ہیں لیکن اگر کبھی کوئی مہیلہ آپ سے مدد مانگتی ہے تو آپ کس طرح اس کو مدد کریں گی میں بالکل اس کا ساتھ دوں گی اور اگر I'll be there for her in every which way چاہے لائرز ہوں یا پھر پولیس ہوں یا کچھ بھی ہو اور میری ہمیشہ سے اپیل یہی رہی ہے کہ جو جو پنشمنٹ ہے اگر اس کو سیور کی جائے تو یہ اس طرح پر crimes ہی بند ہو جائیں گے آپ دبائی کو دیکھ لیجائے یا میڈلی اس میں کسی بھی country کو دیکھ لیجائے وہاں پر چوریوں کرتے ہیں پکڑا جائے تو اس کے ہاتھ کار دیا جاتے ہیں یا اس کو تو لوگ اس ڈر سے چوری کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں تو اگر یہ ڈر پیدا کیا جائے کہ کسی نے لڑکی پر ریپ کیس اگر ہو جائے تو آپ کے حساب سے آپ کے حساب سے یہ سارے جو law ہیں جو نیم ہیں جو ویدیشوں میں ہیں کیا ان کو بھارت میں بھی لاغو کرنا چاہیے I mean not exactly but جیسے severity of punishment یہ ہی اگر آپ کر کے دیکھیں تو دیکھنا کہ crime rate ایک دم سے ڈپ کر جائے گا بھئے اگر کوئی بھی criminal دس بار سوچے گا کہ میں crime commit کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ مربہ حساب سے مربہ حساب سے فس طرق ہوا تھا اور ان کو جانیمیت ساتھ ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ کیا مربہ حساب سے بنیشمنٹ ہمارے درشکوں کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں چاہوں گے کہ آپ لوگ اپنے بارے میں سوچیں لیکن اوروں کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں اور میں بہت سارے کاؤز سے اٹیچڈ ہوں اور بہت کچھ کرتی ہوں ان کے لئے جیسے کی حالی میں مجھے ایک بارے میں باتا چلا تو میں نے ایک پوری اس پر ایک شورت فلم بنائی ہے جس کا پورا فیس جل گیا ہے جس کا پورا فیس جل گیا ہے اور اس کی آئی سائٹ کو ریگن کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آگے کچھ بھی ڈونیشن دیں اور اس کو ہلپ کریں یا پھر اس کاوز سے اوہر ہو جائیں اور پلیز ٹائے اور دیمونسٹریٹ اگنسٹ اٹک ہو جائے یا پھر انٹی ڈرنکن ڈرائیوگ ہو جائے میں آپ کو ڈرنک کرنے سے منا نہیں کر رہی ہوں پر میں آپ اسے اپیل کر رہی ہوں کہ آپ ڈرنک کرنے کے بعد ڈرائیو نہ کریں تو ایسے بہت سارے قوزز ہیں اگر آپ اس میں انوالز ذرا سا بھی ہو جائیں تو اس کنٹری بل بکم ایک بیوٹیفل اور ہیونلی پیسٹو لیو شیبانی جی آپ نے ہم سے بات چیت کی اس کے لئے آپ کا بہت بہت دل سے دنے بات تو یہ تھی شیبانی کشب جی جو کہ صرف ایک بہترین گائیکہ ہی نہیں بلکہ ایک شوشل ورگر بھی ہیں اور ایک ان کا نیا چہرہ آج ہمارے سامنے آیا امید کرتے ہیں آپ کو ایک کارکرم پسند آیا ہوگا اور آپ اس کارکرم کو لے کر کے اپنی ایرائے ہمیں ہمارے ایمیل آئی ڈی پر اور ان نمبروں پر دے سکتے ہیں بولی وڈ کینڈ میں اگلے ہفتے باری ہوگی انہی کی طرح ایک اور بڑی شخصیت کی تب تک کیلئے نمشکار